بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه مختصر حمد و صلات بعد درود و سلام سید الولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء عبداللہ دلخت جگر فاطمہ دے بابا ابو بکر دے آقاب سیدنا جناب محمد الرسول اللہ سارے نہیں بولے نبی پاک دا نام آئے محبت نال پیار نال عدب نال زوق نال شوق نال درود پڑی دے جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذاتِ اقدس و اطہر و اعلی اور بالواز سامین محترم عجدہ ازیم و شان پرغرام الحمدللہ اپنے اختتام دی طرف روح اور دوح ہے محترم جناب مولانا قاری بلال مدنی صاحب بھائی عبداللہ صاحب دیگر احباب جماعت اسچدی انتظامیہ خطیب امام اور توڑی تشریف آوری ماشاءاللہ اللہ تعالی سب نو جزائے خیر عطا فرمائے میرا توڑا جسم جڑا ہے نا دو چیزان دا مرقب اوے توجہ میری طرف رہے اے جسم باڑی اللہ تعالی نے مٹی چو پیدا فرمائی اندھی غذا دا انتظام بھی اللہ نے مٹی چو کیتے گندم مٹی اندروں چاول مٹی اندروں سبزیاں مٹی اندروں پھل مٹی اندروں اگائے نے جسم باڑی مٹی چو بنا کے اندھی غذا بھی اللہ نے بولو درہ ماشاءاللہ تسی سردی تک ہوئی نہیں ماشاءاللہ اے غذا اللہ نے مٹی چو پیدا فرمائی پھر دوسری چیز جیڑی میرے توڑے جسم باڑی اندرے اوہ ہے روح روح اللہ نے آسمان نہ تو نازل کیتی ہے تیرودی غذا بھی اللہ نے بولو آسمان تو نازل کیتی اوہ کیا ہے قرآن پاک ہے جی تو بندہ بیمار ہند ہے تو سی ڈاکٹر کو چلے جاندے سپیشل ڈاکٹر رکھے نے فیملی ڈاکٹر رکھے نے کسے نے جناب جی اپنا بڑے بڑے مہنگے ڈاکٹر رکھے نے اے دسو بھی جی تو روح بیمار ہو جائے اندہ بھی کوئی معالج رکھے آج تسیل کوئی نہیں حالانکہ روح بیمار ہے تقریباً جس معاشرے جو ایسٹم میں اور تسیل گزر رہے ہیں ہر بندے دی روح بیمار ہے اللہ مانشا اندہ علاج بھی کرماؤ انہوں بھی کوئی دوست دے 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 اور قرآن پاک دی انہوں بھی صبح دپیر شام سورت الرحمان دی کوئی خوراک دے 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 تاکہ تو اڈی روح تازہ ہو جائے حضرات توجہ کرے آجے قرآن پاک دی جڑی آیت میں پڑ چکے ہیں انسائیت اندر اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک مومن آواز سے باعث شفاء ہے اور قرآن مومن آواز سے باعث شرحمت بھی ہے لیکن اسی شفاء لیں دے قرآن کوئی نہیں ایک گلت اسی پہلے بھی سنیئے بے قرآن شفاء ہے لیکن میں آجے تھوڑا جائے اضافہ کر لگا قرآن بھی شفاء ہے تے میرے پیغمبر دا فرمان بھی بولو اے گلنی تو سی کے دی سمجھیں قرآن بھی شفاء ہے تے نبی پاک دا فرمان بھی بولو شفاء ہے کتے لگے ہیں قرآن پاک اندر درہ سنیں آجے توجہ کرے آجے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر العالم فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفاءٌ وَرَغْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ ایک وری پھر کہہ دیو آئیے حضرات سنیے توجہ فرمائیں گے غور کیلئے قرآن مومن آواز سے باعث شفاء ہے قرآن بہت انمول کتاب ہے قرآن لا ریب کتاب ہے قرآن انقلابی کتاب ہے توہ دن رو کو بندہ کھڑا ہو جائے اسٹام لے کے آئیدہ سلاکھر پیدا میں کر کے دین واز سے تیار قرآن پاک سارتے رکھ کے کہن واز سے تیارا حضرات کوئی بندہ قرآن پاک نو ایک مرتبہ ایک مرتبہ مکمل قرآن پاک پڑھ لے ترجمہ نال جیڑا بندہ مکمل قرآن پاک سورہ فاتحہ تلاک علی فلامیم تلاک وَنَّا دی سین تاک مکمل قرآن پاک ترجمہ نال ایک مرتبہ پڑھ لے گا اس بندے دی زندگی اندر ان کے لعب آ جائے گا اس بندے دی زندگی اندر روشنی آ جائے گی جی میں دین روشنی اللہ دی قسمیں تیری زندگی روشن ہو جائے گی عزی قرآن تے پڑھنے لیکن قرآن پاک دا ترجمہ نہیں جے پڑھ دے اے فے تھے بیٹے نے کر لیا لیکن ترجمہ نہیں ہم دا بیے تھے اے مے کر لیا ترجمہ نہیں ہم دا اے فیل تھے اے مے سی کر لی ترجمہ نہیں ہم دا حضرات ہے کوئی بندہ تو اٹے اندر جیڑا بندہ ہے تل کرزی دا مکمل ترجمہ کر سکینا حضرات موبائل دا دا اور کمپیوٹر دا دا اور چلدہ پہ آئے ہر بندہ صبح اٹھ دے تے موبائل دا ان باکس کھول دا میں وے کا میسج گندہ گندہ آئے آئے میں پوچھنا چالنا صبح اٹھ کے موبائل دا ان باکس کھولے آئے قرآن نہیں جے کھولے آئے دس سو رحمت کی تو آئے گی برکت کی تو آئے گی برکت چاندے ہوتے قرآن پاک پڑھنا پہے گا رحمت چاندے ہوتے قرآن پاک دی تلاوت کرنی پہے گی سنے ہاں جے میرے پیغمبلی صلات و سلام نے سب تو پہلے دعوت گیندی تھی قرآن پاک دی دعوتیں قرآن کی کہہ رہے ہیں سنو درہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعْصَ فِي رَسُولَ مِّنْ عَنْفُزِهِمْ یَتْلُو ترجو توجہ میری طرف کروگے تو انہوں گل سمجھ آئے گی قرآن کی کہہ رہے ہیں یَتْلُوْ عَلَيْمْ آیاتِهِمْ میرے پیغمبر نے قرآن دیا ایتا پڑ پڑ کے سنایا قرآن پڑ کے سنایا نبی پاک دی دعوت قرآن دی دعوتیں میرے پیغمبر دی دعوت حدیثِ مصطفیٰ دی دعوتیں اہلِ خدیث کان فرند اندر آنے والو حضرات نبی پاک علی صلات و سلام نے جڑی دعوت دی تھی ہے اوئی دعوت آج میں دے رہی آمان اوئی دعوت مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ دین دے چلے گے اوئی دعوت الاما شہید رحمت اللہ علیہ دین دے چلے گے اوئی دعوت مولانا حبیب الرحمان یدانی صاحب دین دے چلے گے اوئی دعوت مولانا عبداللہ اوئی دعوت ہے جڑی دعوت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی افیدہ اللہ تعالی گلی گلی لے کے نکلے اوئی دعوت جڑی کاری بنیمین صاحب نگر نگر دے رہنے اوئی دعوت ہے جڑی نبی پاک دی دعوت اہلِ خدیث دی دعوت اہلِ خدیث دی دعوت اہلِ خدیث دی دعوت اہلِ حضرت مبکر صدیق دی دعوت میرے پیغمبر دی دعوت اوئی آجزی گلی گلی کچا کچا نگر نگر دے رہے ہیں کیڑی دعوت پڑھو لوگو قرآن نبی پاک نے قرآن پڑھ کے سنایا قرآن دیا ہے تا پڑھ پڑھ کے سنایا پھر انقلاب پتا کی آیا جی میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا ہے تیبو بکر صدیق بن گیا جی عمر فاروق آدم بن گیا جی عثمان دنورین بن گیا جی علی حیدر قرار بن گیا جی ابو حریرہ محد سے زمان بن گیا جی نیرے پیغمبر نے قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنایا دلت ناظر گیتا جی نبی پاک دے سے ابا نے اپنا تان من دن قربان کر چھڑے آجی اسلام واہ سے یہ کیوں کیتا ہے انہاں قرآن پڑھے ہے قرآن دا ترجمہ پڑھے ہے حضرت صدیق اکبر نے اپنا تان من دن قربان کیتا کیوں انہاں نے قرآن پڑھے آ بیرے پیغمبر کلو پڑھے آ آج تسیق قربانی نہیں دین دے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن فجر دی نماز نہیں پڑھ دا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے زور اثر ٹیم دکان بند نہیں کر دا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے مگر بیشا ٹیم ارتکل ڈراما ویندہ ریند ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے شراب بھی پیند ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے جناب سودی کربار بھی کر دے حضرات تینجدی محبت کا منی آئے گی حضرت صدیق اکبر نے قرآن پاک نبی کلسونے پڑیا ترچ میں نال پھر اپنا تن من دن قربان کر چڑے آئے تائیں تے پوری دنیا صدیق دی صداقت دا چرچہ کر رہی ہے آئیے ہم رازوں یہ توجہ فرمائیں گوھر کی جئے تائیں میں محبت آئی دار کرنا جانا درہ توجہ کرے آج اونا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیں اور رب نے می رتبے کا مال دیتے نے نبی پاک دے سے آبا جانا دے دیتیاں تسی کی دیتا جائے اسلام باہ سے تیری موٹر سیکل بھی ہدار دی آئی بنگلہ تیرا جناب کروڑ پیدا بڑیا موٹر سیکل دا بیٹا اشارہ توڑ دے وے تھپڑ مانا تینوں پتا نہیں لگ دا میں کالین دیتے دو ہزار رپیہ لگایا ہے موٹر سیکل تے خرچویا اشارہ توڑنا تینوں دو خلق دا جی پینٹ ہو گیا کلی ہو گی ہوتے بچے نے پنچل دینا لکیر ماری دو کھو گیا ڈانٹ نائیں کیوں بنگلے تے مقام تے تیرا کج لگیا ہے موٹر سیکل تے تیرا کج لگیا ہے اسلام تے کج نہیں لگیا تائیں تے ستا رہ جانا فجر ٹیم تیرا اسلام تے لگیا کج نہیں تا ہی تے تُو سوندہ رہ جانا ہے حضرات اسلام لٹ گیا اسلام دی دولت لٹ گی قرآن دی توہین کی تی گئی ستا رہ گیا کیوں تیرا قرآن واسے لگیا کج نہیں میرے پیغمبر دی گستا کی کر دی تھی گئی تیرا لگ گیا کج نہیں تاں تُو ستا رہ گیا دکانہ کھلیاں رہ گئی ہنے حضرات اسلام لٹ گیا قرآن لٹ گیا توہینہ کر دی تیا گیا کیوں ایسا واسے کسی سانڈا لگ گیا کچھ نیزی کدی نہیں قرآن وازتے کچھ گیتا جنہ قربانیاں دیتیاں اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کرداتے کی کنڈا جی امنا دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کا مال دیتے نے حضرت صدیق اکبر نے اپنا تان مندن قربان کیتا اپنے گرے بان اندر نظر دھڑاؤ تو اس مینے اندر اسلام وازتے کی قربان کیتا ہے اس ہفتے اندر کی قربان کیتا ہے چل چھاڑ آج دے دین اندر کیڑی قربانی تو دیتی اسلام وازتے قرآن وازتے نبی سلطان وازتے گرے بان اندر نظر دھڑاؤ میں کہاں گا تیرا اسلام تے لگیا کچھ نہیں تاں تو ستا رہ جانا ہے تاں غفلت دی نید سو رہے ہیں آئیے حضرت سنگے توجہ فرمائے غور کیجئے میں کی کیا رہا اندیتیاں نے جانا نال مال دیتے نے تاں یوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے ایمان تا دا کر لو اپنی سلام تے دیکھو حضرت صدیق اکبر نے کی گیتا تے عدرت بلالے حب شینو بے خلاو زارا بینی ڈولے یا حب شینو بے خلاو زارا بینی ڈولے یا بال دےو کولے یا تے نے جے ہولی بولے یا کی میں سانو حوصلے بلال دیتے نے تاں یوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے کامیابی چاہ دے ہو قرآن پاک نال پیار پاؤں قرآن نال محبت پاؤں میں کی کہہ رہے ہیں درہ توجہ کرے آجی قرآن بھی شفاہی تے میرے پیغمبر دا بولو فرمانوی آہ سا کے چند لگ پہ بڑا زیادہ اندہ بھی خیال کرو یہ میں کی ساؤنڈ ہیں جی سا کھج رہے ہیں جی میں حکومت زاڑی سا کھج رہے ہیں درہ توجہ کرے آجی میں کی کہہ رہے ہیں قرآن بھی شفاہی تے بولو نبی باغدہ فرمان بھی شفاہی قرآن شفاہی کتے لکھے ہیں بخاری چریف اندر میرے پیغمبر دے سے آبا سفر کر رہے ہیں سن ایک بسی کو لوگ گزرے نہیں انہوں کیا کھانا کھلا ہو انہوں کھانا نہیں کھلایا ایک جگہ تے پڑھاؤ ڈالیا تھوڑی جی دیر گزری یہ واقعہ مشہورت اسی سنے آئے لیکن میں دلیل دے رہے ہیں قوم دے لوگ دوڑے دوڑے آئے جی ساڑے سردار نو بچھونے زہریلی چیز نے ڈس لے آئے تو آڑے اندر کوئی حکیم ہے کوئی طبیب ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی دم کرنوالا ہے نبی پاک دیش راپی ہے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ ہوتا آلا فرمان لگئے لیں میں دم کر دیں گا اللہ شفاہ دے گا لیکن میں حدیعہ لانگا کیوں بھی کی لانگا کنی ہے وکری ابھی انہوں نے پانتا ماشاءاللہ پتا ہے چالی وکریان لانگا حدیعہ لانگا فرمایا میں دم کر دیں گا اللہ شفاہ دے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ ہوتا آلا ندام کی تا اللہ نے شفاہ بھولو تا سعید رہا حضرت ابو سعید خدری سورہ فاتحہ پڑھ کے دام کی تا قرآن شفائے قرآن شفائے تینو ایمان نہیں رہ گیا ہم قرآن پاک تے تیرا یقین نہیں رہ گیا ہم قرآن پاک تے حضرت ابو سعید خدری قرآن پڑھ کے دام کی تا اللہ نے شفاہ دے چھڑی میں کی کہہ رہے ہیں وَنُو نَزِّلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاهُنَ وَرَغْمَتُ الْمُعْمِنِينَ قرآن مومن آواز سے شفائے ایک گل ایک دلیل ہون دو جی دلیل سوڑنو گل مکاہی نبی پاک دا فرمانوی شفائے اے دلیل بھی نبی پاک دی حدیث بخاری شریف اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت سو مرتبہ اے جملے اے وزیفہ اے کلمے اے تسبیح کر لیں دے سو مرتبہ یاد کر لو خدرات کہنے نے جناب جادو دا اثر ہے ٹونے دا اثر ہے کال علم دا اثر ہو گیا اندہ کوئی توڑ نہیں کر سکتا فلان عیسائی اندہ توڑ کر سکتا فلان بندے کوڑ اندہ علاج ہے جاننا ہے انہ کل حضرت بوسائید خدری کوئی چلہ نہیں کٹیا تو جاننا چلے آنے کوڑ ایمان دا جنابہ غیرد دا جنابہ تیرا نکل گیا حضرات قرآن شفائے میرے پیغمبر دا فرمان شفائے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے مرتبہ ایک سو مرتبہ صبح دے وقت وظیفہ تسبیح جناب وظیفہ کر لیں دا کلمات پڑ لیں دا جنا مردی جادو دا اثر ہوئے کال علم دا اثر ہوئے حضرات مک جائے گا ختم ہو جائے گا میرے کوئی سادھ نہیں ہونا کوئی مریض آگے دام کروانواز سے انہیں اندر ہوایی چیزہ ہونا کیا بھی تو چلا جا نکل جائے اندہ انہیں کہ میں نہیں جانا شہرت ہے اندھے چو نکل جانا لیکن تو اڈے اندر میں داخل ہو جانا فرمایا ٹھیک ہے میرے اندر داخل ہو جا تین مرتبہ کوشش کی تھی اس جن نے داخل ہوئے نہیں ہو سکیا کہنا میں نے انجلہ گدہ ہے جو میں تو زینبی پاک دادہ سے آیا وظیفہ صبح کر لے میں تو اڈے اندر داخل ہوئے تین مرتبہ کوشش کی تھی میں انہوں تو اڈے لو آگ دیا لاتا پہ رہیانے حضرات کوئی جادو اثر نہیں کرے گا اگر تو یہ وظیفہ کر لاؤں گے آئیے حضرات سنیں گے توجہ فرمائیں گے غور کی جئے مہنگی کیا رہے ہیں میرے پیغمبر صلات و السلام نے فرمایا قرآن بھی شیوائے میرے پیغمبر دا بولو فرمان بھی شیوائے سنیں گے سنیں گے غور کرے آجے کہیں دا جی تو اڈے کرے پکیاں لے پنیاں جنادیاں پکیاں لے پنیاں میری دولت دا ڈاکو جے حضرات میرے پیغمبر دا قرآن بھی شیوائے اللہ دا قرآن بھی شیوائے میرے نبی دا فرمان بھی شیوائے میرے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ ہے سو مرتبہ جملے پڑھ لیں دا جے سو مرتبہ کلمات پڑھ لیں دا جے اللہ تعالیٰ اس بندے نو دا سغلام عداد کرن دا سوابتہ فرمانگے سو نیکیاتہ فرمانگے سو گنا اللہ معاف فرمانگے جیڑا بندہ ہے جملے پڑھ لے گا جادو ختم ہو جائے گا سیجاتین موقع جانگے بڑا تجربہ شدہ نسخہ جے جاؤ یاد کر لو پکالو اصل گالے تو اڈا ایمان نہیں رہ گیا قرآن تے تو اڈا یقین نہیں رہ گیا پیغمبر دے فرمان تے ساڈا یقین گولیاں تے بڑھ گیا حکیمدیاں پڑیاں تے بڑھ گیا ڈاکٹر دیں جچنا تے بڑھ گیا نہ قرآن تے رہ گیا نہ نبی پاک نے فرمان تے رہ گیا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ صبح دے وقت سو مرتبہ وظیفہ کر لے جیڑا وظیفہ سن لو یاد کر لو پکا کے لے جاؤ اللہ دی قسم اٹھا کے کہینا گندہ کالے علمدہ توڑ کوئی نہیں کوئی اندہ علاج نہیں کر سکتا کسے عیسائی کو جانا پہے گا چار چلے کٹے والے کو جانا پہے گا پھر اندہ علاج ہوئے گا حضرات گل چھنو گندگینو گندگین آر صاف نہیں کیتا جاندہ گندگینو صاف کر نواسے پاکیزہ چیزہ اعتصامال کیتا جاندہ جے آئیے حضرات کالا علموہ جاد ہوئے ٹوڑا ہوئے کوئی بھی مسئلہ ہوئے قرآن چفا قرآن چفا جن ایمان مضبوط ہوئے کہ انہی چفا مل جائے گی میرے پیغمبر نے فرمایا حدیث بغاری شریف اندر مانجوں جے فرمایا جیڑا بندہ جملے سو مرتبہ پڑھ لے گا جیڑا بندہ سو مرتبہ تسبیح کر لے گا کلمات پڑھ لے گا شام تک اللہ تعالی شیعاتین کوڑوس بندے نو مفود فرما دے گا شیعاتین کونے جنی تے شیعاتین نے شیعاتین کونے ہوائی چیدائیں تے شیعاتین نے حدرات شفا چاندے ہو قرآن پاک دے نڑی آؤ قرآن دے نڑی آؤ اللہ شفا تا فرمائے گا قرآن کی گاریا جی فرمایا قرآن بھی جوائے تے میرے نبیدہ فرمان بھی جوائے مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے نال آیاں بہاراں اگر رحمت چاندے ہو برکت چاندے ہو پھر قرآن نال پیار پاؤ صبح دوپیر شام جی میں کھانا کھاندے ہو صبح دوپیر شام قرآن پاک دی تلاوت بھی کریا کرو جی میں اپنی روٹین دکان دی بڑھائی ہے قرآن دی بھی بڑھائو جی میں تیرا بیٹا سکول و ڈیلی جاندہ ہے قرآن پاک بھی ڈیلی پڑھیا کرے جی میں جناب تیرے بچے دکام تے آفیس اندر سکول اندر ملازمت کرن جاندے ہو روزانہ قرآن بھی پڑھیا کرو جی میں خبار روزانہ پڑھ دے ہو قرآن روزانہ پڑھو ڈائی چیسٹ روزانہ پڑھ دے ہو قرآن بھی روزانہ پڑھیا کرو جی میں گوگل دا سرچ کردے ہو میں قرآن دا سرچ کریا کرو جی میں روزانہ فیش بوک کھول دے ہو قرآن بھی روزانہ کھولیا کرو جی میں وٹسپ روزانہ کھول دے ہو کئی کئی مرتبہ یہ میں قرآن بھی روزانہ کھولیا کرو اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کاردے داس جی سارے روزانہ قرآن پڑھن وی جی سارے روزانہ قرآن پڑھن اللہ دی قسمیں تیرے کارتے رحمتاں برکتاں دن زول ہو جائے گا شرد ہے کہ تم قرآن پڑھے جکاری شاہد کہنے قرآن پڑھو موبائل چلا کے رکھ دینا پڑھے آپ کر اللہ دی قسمیں رحمت آئے گی برکت آئے گی شفاہے گی قرآن بھی شفاہے اس موضوع تے اس ٹھوپی تے بے شمار دلائل قرآن پاک اندر دیسے پاک اندر میرے پیغمبر دا فرمان بھی شفاہے اس موضوع تے بے شمار دلائل جسم دے کسے حصے اندر بھی دردندوئے ہوئے نبی پاک نے کی فرمایا تین مرتبہ پڑھو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تین مرتبہ پڑھ کے اے دعا پڑھ لیا کرو اللہ شفاہتہ فرمائے گا عوض بیزت اللہ وقدرتی من شر ما عجیدو وہو حاضر آج کال سانو یقین نہیں رہ گیا قرآن پاک تے نہ نبی پاک دے فرمان تے دردوئے حصے کے دیئے پڑھی حصے کے انہیں جلدی ڈاکٹر نو بلاو جلدی چلے جاؤ ڈاکٹر کو جاؤ ٹی کا لواو ٹیبلٹ لاؤ پونو سٹان فلان دعا انشاءاللہ جدو صحیح معنے اندر قرآن نال تو اڈا پیار پہ گیا اللہ دی رحمت دنال قرآن شفاہی شفاہے مکمل قرآن شفاہے نبی پاک دا فرمان شفاہے انشاءاللہ صحیح معنے اندر جدو قرآن اور حدیث زپا بند بانگے قرآن نال تو اڈا میرا پیار پہ گیا جدو اسی قرآن نو رودی غزا بنا لیا جدو قرآن نال ہڈا پیار پہ گیا یہ تو قرآن پاک نتزی اپنا دوست بڑا لیا انشاءاللہ اے دنیا بھی زندگی بہتر بن جائے گی آخرت زندگی بھی اللہ تعالی بہتر بنا دے گا اللہ کو دعا ہے جو چند بات محرز کی تھی انہیں اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم